یہ چائنہ ہیں آگے ملیشیا انلونیشیا ہے جاوہ سماترہ ہے یہ ممالک ہے اس طرف کے وہاں اسلام کیسے آیا ہے ہمارے ملکوں میں تو محمد بن قاسم تشریف لائے اللہ اختلاف الاقوال صحابہ تشریف لائے تابعین آئے ان کی برکت سے ہمارے ملک میں اسلام آیا ہے لیکن یہ آگے کے جو ملک ہیں ہمارے چائنہ ہے انڈونیشیا ملیشیا جاوہ سماترہ بہت بڑی آبادی مسلمانوں کی وہاں اسلام کیسے گیا ہے گالیبن انیس سو سانٹھ میں سب سے پہلی چار مہینے کی جماعت چائنہ گئی سب سے پہلی چار مہینے کی جماعت اس جماعت میں امیر ایک مدرسے کے شیخ الحدیث تھے ان کا انتقال ہو گئے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور کرے انہوں نے چار مہینے سے آنے کے بعد اپنی کارگزاری لکھی ہے میں نے دو مرتبہ وہ کارگزاری پڑھی فرماتے ہیں وہ اپنی کارگزاری میں کہ ہماری جماعت چائنہ گئی مرکز کے ذمہ داروں نے ہماری جماعت میں انجینئروں کو جوڑا لوکتروں کو جوڑا انگریزی شاندار بولنے والوں کو جوڑا تاکہ انگریزی زبان سے کام جلیں اس لئے کہ چینی زبان ہم کو آتی نہیں کیسے بات کریں گے کیسے کام کریں گے وہ کارگزاری پڑھنے کے قابل ہے عجیب کارگزاری حضر شیخ الحدیث مولانا محمد حنیب صاحب ملی مالک آمی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے وہ گئے تھے اس جماعت کے امیر تھے پہلی چار مینے کی جماعت جو چائنہ گئی کارگز کے ذمہ داروں نے انگریزی بولنے والے ہم کو دیئے ہم گئے چائنہ ائرپورٹ پر ہمارے انگریزی بولنے والے ساتھی بات کرتے ہیں کوئی انگریزی میں جواب نہیں دیتا ہے ریلوے اسٹیسن پر باتیں کرتے ہیں کوئی انگریزی میں جواب دینے کے لیے تیار نہیں بہت مشکلات انگریزی کو گویا کہ وہ نفرت کرتے ہیں کوئی بولنے تیار نہیں جواب دینے تیار نہیں اور آج ہم اس کے پیچھے پاگل بنے ہوئے ہیں دیوانے بنے ہوئے ہیں مسلمانوں انگریزی تعلیم کے خاتل ہم نے صبح صبح قرآن کی مبارک تعلیم کی بھی قربانی دی بہت بڑا ظلم ہے قرآن پر اللہ کی کتاب پر قرآن پر ظلم کر رہے ہیں ہم لوگ کہ کوئی کام نہیں چلا انگریزی زبان سے اور یاد رکھو میرے مسلمان بھائیوں جس قوم کو اپنی زبان اپنی لینگویج اپنا کلچر اپنی تہذیب سے محبت ہوتی ہے اللہ اسباب کی دنیا میں اس قوم کو عزت اور ترقی عطا فرماتے ہیں آج پوری دنیا پریشان ہے میڈین چائنہ سے پوری دنیا پریشان ہے میڈین چائنہ سے عرفات میں حاجی چھتری اڑے گا تو میڈین چائنہ احرام اڑے گا تو میڈین چائنہ احرام کی چپل پہنے گا میڈین چائنہ چھوٹے سے چھوٹا گاؤں ہوگا وہاں چائنیز فوڈ کی لاری آپ کو ملے گی دنیا حیران ہے چائنیز سے اور میڈین چائنہ سے کیا گھوڑ ہے اس کے پیچھے جس قوم کو اپنی زبان اور اپنے کلچر سے محبت ہوتی ہے اسباب کی دنیا میں اللہ اس قوم کو دنیا میں ترقی عطا فرماتے ہیں آج ہم مسلمان کو عربی سے نفرت انگریزی سے محبت قرآن سے نفرت انگریزی بک سے محبت میرے بھائیو یہ دنیا میں ترقی کی چیزیں نہیں ہیں اگر ترقی چاہیے اسباب کی دنیا میں اپنی زبان اپنا کلچر اپنی تہذیب سے محبت کرو اللہ اس کی برکت سے ترقی عطا فرمائیں گے حضر شیخ العدیس صاحب مرہوم نے لکھا ہے کہ وہ انگریزی میں بولتے ہی نہیں جواب بھی نہیں دیتے نفرت کرتے ہیں ہمارے دل پہ اثر کر گیا کہ چائنہ جو اتنی ترقی پر ہے وہ اپنی چائنی زبان سے محبت اور اس کلچر سے محبت کی وجہ سے کام کیسے چلا تو کہا مولانا صاحب عربی میں بیان کرتے تھے اور چین کے علماء عربی سے چائنیز میں ترجمہ کرتے تھے اس ترتیب سے وہ جماعت نے چار مہینے لگائے یہ اللہ نے عربی زبان میں برکت رکھی اب وہ مولانا صاحب نے لکھا کہ چین میں اسلام کیسے آیا وہ بڑے تاریخی آدمی تھے تو انہوں نے ریسرچ کیا تو وہاں ایک شہر میں ندی کے کنارے کے اوپر ایک مزار ہے اس پر لکھائے ابو عقاس وہاں ان کو لوگ صحابی کہتے ہیں لیکن حقیقت بات ہے کہ وہ تابعی ہے صحابی نہیں ہے تابعی ہے کہا وہ ابو عقاس تابعی ملکِ عرب سے چلے اور چائنہ گئے تجارت اور کاروبار کرنے کی نیت سے سفر کا مقصد کاروبار اور تجارت تجارت کی نیت سے چائنہ گئے اور جا کر کے انہوں نے میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق کاروبار شروع کیا چائنہ کی زمین پر زبان نہیں جانتے آج کے زمانے میں وہ انگریز ہی نہیں بولتے تو چودہ سو سال پہلے تو کونسی زبان جانتے ہوں گے یہ تابعی زبان نہیں جانتے ان کی لیکن نبی کے طریقے کے مطابق کاروبار شروع کیا کسی کو دھوکا نہیں دیتے بناوٹ نہیں کرتے جھوٹ نہیں بولتے صحیح طول کے چیز دیتے اسلامی طریقے سے معاملات شروع کیا کاروبار شروع کیا اللہ نے حضرت ابو وقاس تابعی کی تجارت کی برکت سے چین والوں کے دلوں کے اندر اسلام کی محبت پیدا مرمائی وہ فرق کرنے لگے کہ ہمارے چینیوں کی دکان پر جاتے ہیں تو یہ ہوتا ہے اور یہ کوئی آربی ویپاری آیا ہے تاجیر آیا ہے بزنسمن آیا ہے تو اس کی دکان پر جاتے ہیں تو یہ فائدہ ہوتا ہے دھوکہ نہیں ہوتا بناوٹ نہیں ہوتی جھوٹ نہیں ہوتا دو نمبر ہی نہیں ہوتی صحیح صحیح چیز ملتی ہے پورے پوری چیز ملتی ہے حضرت ابو وقاس تابعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تجارت نبی کے طریقے پر اس کی برکت سے چین کے لوگوں نے ایمان اسلام کو قبول فرمایا اور آج تک وہاں اسلام موجود ہیں مسلمان موجود ہیں بہت بڑی تعداد کے اندر موجود ہیں وہاں اسلام پہنچا معاملات کی برکت سے اسلامی طریقے سے معاملات کیے اسلامی طریقے سے کاروبار کیا اللہ نے ان کے کاروبار کو ذریعہ بنایا اور وہاں ایمان کے ہوایں چلی لوگ ایمان میں داکھے لوئے جلی تک Thank you